یہ ویڈیو ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ڈوڑا کے لیے میں اس سمیں بنا رہا ہوں اور یہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ڈوڑا کا دیان بھی جو ہے اس اور کھیچے اور انہیں بھی معلوم ہو کہ ڈسٹک ہیڈگوارٹر کے آس پاس جگہوں پر ایسی جگہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ڈیسیز رہے تھے یا یہ جو ابھی ڈیسی ہیں انہیں معلوم بھی ہو یہاں یہ فوٹوز اس جگہ کے سوشل میڈیا پر ضرور سکرول کرتے سمیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا یا اگر معلوم ہوگا بھی یہ جگہ کہاں پر ہے تو ضرور اس جگہ کو لے کر پوری انفارمیشن ہم آپ کو ویڈیو میں دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا کچھ جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے نوزکار میں پتہ گا راجکمار اور آپ سب نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ٹیل آر اس سمیں میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو سیلفی پوائنٹ لکھا ہوا جو ہے نظر آئے گا اور یہ سیلفی پوائنٹ پر ہم پہنچے ہیں سوچا کی چلیے کیوں نہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو بھی بتا دیں گی اتنی خوبصورت جگہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہاں پر آ کر کوئی فوٹو کھچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جو ہے میکسیمم سیونٹی پرسنٹ ڈوڑا جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے اور صرف ڈوڑا ہیڈکوارٹر ہی نہیں بلکہ ڈوڑا ہیڈکوارٹر کے ساتھ ساتھ میں پریوت کی بات کریں کھلینی کی بات کریں یا ایڈ جوئننگ جتنے بھی آس پاس ایڈیا ہیں وہ تمام جو ہے آپ اس سمیں ہمارے کیمرے کے مادیم سے جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو مجھے جہاں تک دیان آ رہا ہے اس کے مطابق کی کوویڈ نائنٹین کے سمیں اس جگہ کو جو ہے یہاں پر فیمیس کیا گیا بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر آئے سیلفیاں کھینچی فوٹوز کھینچے کوئی ڈی ایس ایل آر لے کے آیا تو کوئی نوکیا کا فون لے کر آیا جس سے جو بن پایا اس نے وہ چیزیں کی اور ایکسپلور کیا پتہ لگا یہ یا ڈوڑا کے اندر بھی ہیڈکوارٹر کے اندر بھی کہ نہیں ایسی کوئی جگہ بھی ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا میکسیمم لوگ جو ہیں گرمیوں کے سمیں اس جگہ کی اور کوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایک دو بار ہمارا بھی یہاں پر آنا ہوا آج جب ہم پھر آئے تو ہمیں لگا کہ نہیں گرمیاں آنے والی ہیں اور لوگوں کو گھومنے کی یاد بھی جو ہے وہ ضرور آئے گی اور جب گرمیاں اپنے اوفان پہ ہوتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر ان کا جو ہے وہ سٹرس فری رہے ان کا جو بوجھ ہے وہ ہلکہ ہو دن کو جو ہے وہ یادگار بنائے اس چیز کے لیے الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ٹیل آر ہمیشہ جو ہے اس چیز کو لے کر کام کرتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو خوبصورتی ہے وہ ایک اور زیادہ سے زیادہ ہماری اور سے یا ہمارے مادیم سے ایکسپلور ہو پائے اور اس سمیں یہاں پر یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں آپ اس پتھر سے جو ہے وہ سیلفی یا فوٹوز جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے اور جہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہاں پر اگر آپ کھڑے رہیں گے اور اس اور سے جب آپ فوٹوز کھینچتے ہیں تو یہ پورا خوبصورت ڈوڑا جو ہے ہمارے پیچھے نظر آتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن ضرور جو ہے اس ویڈیو پر عمل کرے اور ضرور ڈیسی صاحب کو بھی میں بیجوں گا کہ سر تھوڑی سی نظرے جو ہے اس اور بھی جو ہے وہ نظر سانی کریں اور یہاں پر کرنا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی سی سیفٹی جو ہے یہاں پر دینے کی ضرورت ہے اور وہ سیفٹی آپ کو یہاں سے آگے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر گریلز ٹائپ جو ہے بنانی چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص یہاں پر اپنی سلفی یا فوٹو کھینچنے کے لیے آتا ہے ڈوڑا کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں سے آتا ہے تو اسے جو ہے یہاں پر کسی بھی طریقے کی ان سیکیورٹی جو ہے وہ فیل نہ ہو اب تاکہ وہ اسے سیفٹی فیل ہو وہ یہاں پر آئے آرام سے اپنے مزے سے منورنجن سے جو ہے وہ فوٹو گھینچے اور جتنا ہو سکے اپنے سوشل میڈیا ہینڈریم سے جو ہے اس جگہ کو ایکسپلور کریں اور ڈی سی ڈوڑا کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایکسپلور جو ہے جیادہ سے جیادہ یہ جگہ ہو اور جس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں چاہے پھر وہ سنو فیسٹیول ہوں یا الگ الگ اور بھی بہت سارے اپکمنگ پروگرام سبھی آنے والے ہیں لیکن اسی بیچ ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا اتنا سا ہی مقصد ہے کہ ڈسٹیگر ایڈمیسٹریشن اپنی نظر سانی جو ہے اس اور بھی کرے یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیفٹی پرکوشنز کو فالو کرے تاکہ کوئی بھی شخص اگر اس جگہ پر جاتا ہے اور یہاں پر کھڑے رہتا ہے اور یہاں پر کھڑے رہ کر وہ اپنا فوٹو اپنی سیلفی کھچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی کارن اس کے پیچھے کے یہ تمام نظارہ جو ہے اس کے کیمرو میں قید ہو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس سمیں میری ویڈیو جو ہے وہ بن پا رہی ہے اور اگر وہیں پر ہمارے کیمرامین اس اور گشت کریں گے اور یہاں سے جو ہے ہماری سیلفی یا فوٹو یا ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پیچھے کا یہ پورا نظارہ کیا خوبزورت ہے اور ضرور اپنے جو یہاں پر لوگوں نے فوٹوز کھینچے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں ہوں گے یا میکسیما مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے جو آس پاس میں لوگ ہیں وہ جو ہیں یہاں پر اپنا فوٹوز وغیرہ جو ہے وہ کھچا چکے ہوں گے لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں خود جو میرے ساتھ کیمرے پہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے مجھے نہیں معلوم یہ کس جگہ پر ہے تو لوکیشن آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر دوڑا سے جب آپ نکلتے ہیں آپ روڑ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آپ بارتھ روڑ پر جو ہے وہ نکلتے ہیں یعنی کہ کلہانڈ ڈالی برث کی اور جائیں گے تو بیچ میں انڈین آرمی کی ایک چیک پوشٹ پڑتی ہے اس چیک پوشٹ سے آپ کو ٹرن لینا ہے اور ٹرن لینے کے بعد جو ہے آپ نے لگ بگ چار سے پانچ کلومیٹر تگ کا سفر ہو سکتا ہے یا اس سے بھی کم ہوگا اتنا سا سفر کروڑ کر کے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے تو خود ہی آپ کو یہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے کچھ لوگوں کو ایسا ماننا ہے یہ جو اوپر جو پتھر دیکھ رہے ہیں اگر اس پتھر کے اوپر جائیں گے تو یہاں سے جو ہے الگ اور عدبت دوڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن وہاں پر سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ بہت زیادہ سیفٹی نہیں ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیفٹی کا دیان اور سیفٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ کافی اونچا بھی ہے جس کے وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے اور اگر وہاں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہاں سے جو نیچے گرے گا وہ بلکل چت اور ختم ہو سکتا ہے لیکن وہی پر یہ جگہ جو ہے وہ سیف بھی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر لے کر یہاں پر آ جائے کیونکہ ماں باپ کو ہوتا کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ساتھ لیں بچے کو یہاں پھوٹو کھینچے وہاں پھوٹو کھینچے اس کی میموریز جو ہے وہ بنا کے رکھیں اور ہمارا فیلحال یہ سجاو ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن ڈوڑا کے لیے ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی نظر سانی جو ہے اس اور کرے یہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ جگہ کو جو ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ سیفٹی پرکوشنز کو جو ہے وہ فالو اپ کریں تاکہ جو بھی شخص یہاں پر آئے وہ دل خوش ہو اس کا اور وہ من مطابق جو ہے اپنی سیلفی کھینچ کر یہاں سے اپنے گھر کی اور جا سکے اور وہاں پر گھر پہنچ کر جو ہے اپنے جادہ سے جادہ اس جگہ کو ایکسپلور کرے دیجے راجکمار کو اجازت بنے رہیں ٹیل آر کے ساتھ جاہند جاہبارت انقلاب زندہ بات